سمشکار دوستو میں حوضی نیشکی بورا سواغت ہے آپ کا لنداز بول کے اندارے ہیں بات کریں گا آج کیرل کی بیس ہیتوں کی چھبیس اپریل کو دوسرے فیس کے اندر یوٹنگ بنے جا رہی ہے کیرل بہت مہتکون ہے چرچائیں کم ہوتی ہیں لیکن میں چاہوں گا کہ اس کے پر ازناکل چرچا ہو بلکہ آپ تک صحیح تصویر پہنچائی جائے کیرل کیوں امپورٹنٹ ہے؟ بہت سارے ریجنز ہیں وہاں پر سبتے ایک اچھی بات ہے کہ بھارت کا سب سے شکشت راجے ہیں 99% کی لیٹریسی ہے وہاں پر سوشل اویرنس بہت ہے ساف سفائی بہت زیادہ ہے ہیومن ڈیولمنٹ انڈیکس کے جو اپتارہ میل پرس ہیں وہ یورپ کے برابر ہیں وہاں پر دوسری بات کیرل بہت ساری چیزوں میں اتر پردیش بیہار جیسے پچھڑے راجیوں کے مقابلے کم سے انہیں سو سال آگے ہیں پریابرن کے پرتیوں کا پریم یا پھر ہیومن ڈیولمنٹ کے اندر خاص طور سے انپینٹ موٹیلٹی ریٹ ہو مدرس موٹیلٹی ریٹ ہو ہائی جین ہو آپ کی ایوریج ایج ہو بہت سارے اور پیرامیٹرز ہیں جس میں کیرل کے اندر اور بھارت کے باقی راجیوں کے اندر زمین آسمان کا فرکہ ہے ایسا لگتا ہے کہ کئی راجیوں کے مقابلے تو کیرل سو سال آگے ہیں اگر دھارمک ورگی کرن کو دیکھیں تو ایک بڑا ایک کمپوزٹ ٹائپ کا کلچر ہے وہاں پر اور حالانکہ گلت میں کافی لوگ کام کرتے ہیں لیکن وہاں پر ہندو عیسائی مسلمان سپریم سے رہتے ہیں ہندو کے عبادی لگ بک پچپن پرسنٹ کرسچین لگ بک پچیس پرسنٹ موٹا موٹا اور مسلمان قریب قریب بیس پرسنٹ بھارتی جنتہ پارٹی کبھی بھی وہاں پر اپنا خاتہ کھولنے میں آج تک کامیاب نہیں ہو پائی پچھلے پچھتر سالوں میں کبھی بھی لوگ سبا کے اندر ایک بھی الیکشن انہوں نے نہیں جیتا ہے اور شاید یہ ہمیشہ ان کو کھلتا ہوگا کہ سب سے بھارت کا پڑھا لکھا راج ہمیں سویکار کیوں نہیں کرتا ہے کیوں ہمیں ایکسپٹ نہیں کرتا کیوں ہمیں اچھوٹ مانگتا ہے یہ اس بار کی جو لڑائی ہے کم سے کم اس اچھوٹپن کو دور کرنے کی کم سے کم ایک سیت پر ہمیں سویکار کر لیں دوسری بات اگر آپ پچھپن پرسنٹ ہندوں کا پولاریزیشن کر بھی لیتے تو وہ بھی آپ نے جیتے کیونکہ وہاں پر لوگ سیکولر کریکسٹر کے لوگ ہیں اور وہاں پر آج بھی کمیونس پارٹی بہت سٹرانگ روپ سے زندہ ہے پچھلے آلماسٹ پانچ سال کے دوسرے ٹرم میں بھی جو ویجن کی گورنمنٹ ہے وہ بھی سی پی ایم گورنمنٹ ہے تو لیفٹ فرنٹ کی گورنمنٹ وہاں پر چل رہی ہے تکلیفیں ہیں موڈی سرکار ان کو ڈھنگ سے کام نہیں کرنے دیتی وہاں پر گورنر ہیں عارف محمد خان وہ انہیں کام نہیں کرنے دیتے ایک دشمنی ہے ان سے کہ یہاں پر لیفٹ فرنٹ اور اپوزیشن کی سرکار کیوں ہیں تو وہ دشمنی ان کو موڈی کی ہر چیز میں جھلکتی ہے ٹیکس لیتے ہیں لیکن ان کو واپس اترے پیسے نہیں دیتے ہیں تو کئی نہ کئی کیرل کو اور ساؤتھ کو جو شوشن کرنا ہے اس کے پیسے لے کے یوپی بیہار کو دیتے ہیں تاکہ وہ پروسپیرس بنے لیکن ان کا شوشن کیا جائے بہت سارے مدے ہیں جو یہاں اس بار چناؤں میں اٹھیں گے لیکن یہاں پر وہ راشتری مدے دارہ تین سو ستر ہو گیا یا تین طلاق ہو گیا یا ہندو مسلم ہو گیا یا انڈیا پاکستان ہو گیا یہ نہیں چلتا یہاں کے لوگ بہت سمجھدار ہیں پربدھ ہیں دھرم سے پریم کرتے ہیں لیکن دھرماند نہیں ہیں آئیے چلتے ہیں آپ کو میں کیرل کے بارے میں تھوڑا سا جانکاری دے دوں کہ یہاں کی 20 سیٹوں پر کیا ہونے جا رہا ہے اس کے لئے آپ کو کیرل کی کچھ چیزوں کے بارے میں سمجھنا ضروری ہوگا تو آتے ہیں سب سے پہلے ہم چلتے ہیں کیرل کے اس بھاگ کے اندر یہاں پر آپ پائیں گے کہ کیرل کو بیسیکلی ہم تین بھاگوں میں بھاگ سکتے ہیں ایک نورت کیرلہ ہے ایک سینٹل کیرلہ ہے ایک ساؤھ کیرلہ ہے نورت کیرلہ کے اندر اگر دیکھا جائیے یہ یلو کلر میں ہے سینٹل کیرلہ بروونش کلر میں ہے اور ساؤھ کیرلہ بلوش کلر میں ہے یہاں پر ایک چیز بڑی important ہے کہ لوگ سبہ کی جو بھی سیٹیں اس میں پانچ سیٹیں جو ہیں نورت کیرلہ کے اندر ہیں سات سیٹیں سینٹل کیرلہ میں ہیں اور آٹھ سیٹیں جو ہیں ساؤھ کیرلہ میں ہیں کیرلہ کی رائی ذانی تیروہ انتپورم ہے جو ساؤتھ کیرلا کے اندرے بلکل نیچے کی ٹپ پر آ جاتی ہے وہ اور جو سب سے اوپر کی جو سیٹ ہے یعنی کی سب سے نمبر ون کی جو یلو کلر میں جو ٹاپ آتا ہے جو اوپر کرناٹک سے تچ کرتا ہے وہ کاسر گوڑ ہے یہ دو راجیوں کو ان کا بارڈر جو ہے تچ کرتا ہے ایک کرناٹک کو تچ کرتا ہے اور دوسرا تمیل نارڈو کو یہ تچ کرتا ہے یہاں پر دوسری بات اگر ہم اتر کو دیکھیں یعنی کی اتر کیرلا کو دیکھیں تو یہاں پر آپ کو موٹے بیٹے چار زونز ملیں گے یہاں پر ایک کاسر گوڑ زون ہے اس کے بعد کنور ہے کوجی کوڑ ہے اور وائیناڈ ہے وائیناڈ وہی جہاں سے راہل گاندی چناؤ لڑ رہے ہیں لیکن اگر لوگ سبق کی کانسٹیچنسی دیکھی جائے تو وہ پانچ ہیں زون چار ہیں لیکن کانسٹیچنسی پانچ ہیں اس میں کاسر گوڑ ہے وڑا گرا ہے کنور ہے وائیناڈ ہے اور کوجی کوڑ ہے یہ تو میں نے بتایا ہے تو وڑا کرا جو پانچ ہی کانسٹیچنسی یہاں پر ہے زون میں نہیں ہے لیکن ہے پانچ ہی کانسٹیچنسی اگر ہم سینٹرل کیرلا میں آتے ہیں تو آپ ایک بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے اس میں چار زونز ہیں ملپورم، ترشور، ایرنا کلم اور پلکارڈ یہ چار زونز اس کے اندر آتے ہیں یہ چار زونز میں جو ہماری کانسٹیچنسی ہیں لوگ سے باقی وہ ساتھ ہیں اس میں ملپورم ہے، پونئی ہے، پلکارڈ ہے الاثور ہے، ترشور ہے ایرنا کلم ہے اور ساتھ میں چلاکوڑی ہے اس کے اندر تو یہ آپ کو یہاں پر ملے گا ساتھ کانسٹیچنسی ہے اگر ساؤت میں آپ آتے ہیں تو یہاں پر جو میجر زونز ہیں کورٹائیم، الہ پوزہ یہ ہے کہ اس کو الپ کہا جاتا تھا کولم، تروانالپورم، پیکٹم فیٹا اور ایڈوکی آٹھ سیٹے کونسی ہیں وہ بھی میں آپ کو یہاں پر بتا دیتا ہوں ایڈوکی ہے، کورٹائیم ہے، الہ پوزہ ہے ماولی کارہ ہے، ماولی کارہ ہے اس کو دکھائے نہیں گیا، ماولی کارہ ہے کولم ہے، اٹنگل، وہ بھی اس میں نہیں دکھائے گیا پارٹنم فیٹا ہے اور سروندرم یعنی کی تیروانالپورم ہے اگر میں زون وائز دیکھا جائے تو یہاں پر اگر جو پچھلے ویدان سبا کے چنانے میں دیکھا جائے تو اس میں جو نورت کارلا ہے جس کو کی یلو کلر میں یہاں پر دکھا جائے یہاں پر لیفٹ ڈیموکریٹک فرنٹ کو جو کی سیٹی اے سیٹی ایم ہے ان کو صرف پچیس پرسنٹ سیٹیں ملی تھی یہاں پر ان کو سیٹیں کم ملی تھی لیکن سینٹرل کارلا کے اندر ان کا پربھوٹ کو چھتر پرسنٹ سیٹوں پر تھا اور ساؤتھ کارلا کے اندر ان کا جو پربھوٹ لیفٹ ڈیموکریٹک فرنٹ کا وہ ایٹی پرسنٹ ساتھ پر لوگ سبا کے چناؤں میں پچھلی بار بیس میں سے قریب انیس سیٹیں یونائٹڈ ڈیموکریٹک فرنٹ کو ملی تھی اور لیفٹ ڈیموکریٹک فرنٹ کو صرف ایک سیٹ ملی تھی مجھے لگتا ہے شاید وہ سیٹ علا پوزہ کی سیٹ کی یا پھر وہ شاید ہو سکتا ہے یہاں پر جو ہمارے تین گھٹ بندن جو فائٹ کر رہے ہیں اس میں انڈین نیشنل کانگریس اور آر ایس کی ایک گھٹ بندن میں ہیں کمیلسٹ گھٹ بندن جو ہے لیفٹ فرنٹ کا اس میں سی پی آئی ہے سی پی آئی ہے کیللہ کانگریس منی ہے اور بی جے پی کا ایک گھٹ بندن ہے اس میں بی جے پی ہے اور اس میں دیڑی جن سینا ہے اس کے اندر آپ کے یہاں پر آ جاتا ہے اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر کون جیس سکتا ہے تو میں آپ کو اس کے بارے میں تھوڑ اسی دیٹیز یہاں پر آپ کو پہنچانے کی کوشش کروں گا کہ کس کی جیت کی سمبھاؤں ہے وہاں پر تو تیر گھٹ بندن تو آپ کو پتا لگ گئے جو میں نے آپ کو بتا دیئے ہیں اب اگر سپوز کرو کہ ہم نورٹ کیرلا میں آتے جو یلو کلر کے اندر ہے تو یہاں پر پانچ کونسٹیچنسی ہے کاسر ووٹ تنور وٹاکھرا وائیناٹ اور کوجیگور اور سب سے انٹرسٹنگ جو ہے وقت باستو میں یہاں پر وائیناٹ کی کونسٹیچنسی ہیں جہاں راہل گاندی تھے راہل گاندی کا مقابلہ ہے سی ٹی آئی کے اینی راجہ سے اور وہاں بی جے پی کے کینڈیٹ ہے کیس سرندرم راہل گاندی چیز جائیں گے اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے لڈی ایپ تھوڑا سا ناراض گیا ہے کہ وائیناٹ سے راہل گاندی کیوں لڑ رہے ہیں لیکن جو بی جے پی کی کینڈیٹ ہے کیس سرندرم وہ کیا کریں گے یہاں پر ان کا ایک ہی کام ہے کہ اپنی جمانت تو بچایا جائے کی کیسے اپنی جمانت بچا سکتے ہیں بس یہی ان کا کام ہوگا باقی اور کوئی کام نہیں ہوگا تو یہ پانس سیٹے ہیں ٹاپ کی اور یہاں پر مجھے لگتا ہے کہ پانس سیٹوں میں سے کم سن کم سن تین سے چار سیٹے جو ہیں آپ کہہ سکتے ہو کہ وہ یونائٹڈ ڈیموکریٹک پرنٹ جو ہے کانگرس والا وہ جیت جائے گا دو ایسی سیٹے ہیں جہاں پر ایل ڈی ایف مجبوط ہے یہاں پر ایک کنور ہے ایک وٹاکرا ہے ایک کنور کنور میں صدہکرن ہے وٹاکرا کے اندر کانگرس کے پرمبل ہے لیکن لیفٹ فرنٹ کے جو سی پی ایم کے دونوں کینڈیٹے ہیں جائے راجن ہے اور شیل جائے یہ یہاں سے چناؤ جیس سکتے ہیں کنور میں اور وٹاکرا میں لیفٹ فرنٹ کے لوگ چناؤ جیس سکتے ہیں لیکن اگر ہم سینٹرل کیرلا میں آئیں تو وہاں پر ہمارے پاس سات سیتے ہیں اس میں ملاپورم پنائی پلاکار جو ایسی سیت ہے سشور چلکڑی اور ارنکولم یہ سات سیتے ہیں یہاں پر جو انڈین یونین مسلم لیگ کی جو دو سپرونگ ورڈ ہیں وہ ملاپورم اور پنائی سیت ہیں ساری پنائی سیت ہیں یہاں سے ان کی جیت بلکل نشتہ اور ان کے سامنے دیکھا جائے تو لیفٹ فرنٹ پی ہار جائے گا ملاپورم ان کے در انٹرسٹنگلی بھارتی جنتہ پارٹی نے ایک مسلم کینڈیٹ ایک ماہ پر مسلم کینڈیٹ کارلا میں کھڑا کیا ہے جس کا نام ہے اہم عبدالسلام ان کا رول کیا ہوگا ان کا رول وہی ہوگا جو راحل گاندی کے سامنے کیس قرندران کا ہوگا کی کیا میں اپنی جمانت بچا سکتا ہوں اب یہ یہاں پر اتنی سی بات کہوں گا پلاکارڈ ایک اور ایسی سیٹ ہے جہاں پر بیجے راگوان ہے سی پی ایم کے وہ چناؤ جیت سکتے ہیں اور شری کنن جو کی انڈین نیشنل کانگریس سے چناؤ ہار سکتے ہیں تین ہی سیٹے ایسی ہیں ٹوٹل ملاکہ اسٹم جو امرج ہو رہی ہیں حالانکہ تین سے چھ سیٹے ہیں جہاں پر اپینین پول کہہ رہے ہیں کیرل کے اپینین پول کہتے ہیں کہ وہ لیفٹ رون جیت سکتا ہے تیرہ سے سترہ سیٹے ہیں یونائٹڈ ڈیمکوریٹک فرنٹ کانگریس کا مرچہ جیتے گا اور سی پی ایم کا مرچہ جو ہے تین سے چھ سیٹے جی سکتا ہے بی جے پی کیرل کے اپینین پول کے مطابق شاید یہاں پر کھاتا نہ کھول پائے شونے رہے گی لیکن مجھے ایک داؤٹ آتا ہے جو لاسٹ کی سیٹے میں میں ڈسکس کروں گا یہاں پر آہ اللہ تھوڑ کی جو سیٹ ہے مجھے لگتا ہے وہ بھی کانگریس کی رامیہ حریزہ سارام سے سیٹ جائیں گے تھشور کی سیٹ کافی انپورٹن ہے کیونکہ بھارتی جنتہ پارٹی نے پہلے پانچ ایسی سیٹیں چنی تھی جس کیوں پر ان کو کافی زور ڈالنا تھا اور یہ پانچوں سیٹیں جو تھی یا تو مدھے کئرلا تھی یا ساؤتھ کئرلا سکتی نورتھ کئرلا میں انہوں نے کوئی زور نہیں مارا ہے اور وہاں پر ان کی زور سائٹ کی نہیں خاص طور سے جو مدھے کئرلا ہے مدھے کئرلا کے اندر وہ تشور کی سیٹ جو تھی وہاں پر اور پلاکار کی جو سیٹ ہے یہاں پر وہ کافی زور بار رہے تھے لیکن بعد میں انہوں نے پلاکار بھی ڈراؤپ کر دی ہے کیونکہ وہاں پر لیپ پرنڈ کافی سپاؤنگر ویجر راگوان جی سکتے ہیں تشور سے سوریش گوپی کھڑے کیے گئے ہیں بی جے پی کی اور سے یہاں پر کانگریس کے مولی دھرن ہے اور سی پی آئی کے سنیل کمار ہیں زیادہ کر کے مقابلہ یہاں پر مولی دھرن اور سنیل کمار کے بیچ میں ہوگا لیکن دیکھتے ہیں تشوریش گوپی کیا کرتے ہیں کیا جمارت بچا پاتے ہیں یا کوئی اولٹ پھر کر سکتے ہیں یہ تو باب پکا لگے گا چالاکوڑی پر بینی جانسن ہے بینی بہنن ہے ایرنا کولم میں ہیوی ایڈن ہے تو یہ سارے کے سارے جو ہیں یہاں پر کانگریس کے بہت مضبوط رہنے کے چانس ہوں اگر ہم دکشن کیارل میں آتے ہیں تو ایڈوکی کوٹیم علاپوزا یارکی علاپی مولی کارا یہ ایسی سیٹ ہے پاتن سیٹا کولم اور ایٹنگل اور تیرو انانت پرم آٹھ سیٹیں ہیں اب آٹھ سیٹوں میں بی جے پی کھاں سٹر آنگ ہے بی جے پی پہلے یہاں پر تین سیٹوں کے اوپر زور ڈالنا چاہتی تھی یہ سیٹیں تھیں تیرو انانت پرم ایٹنگل اور پاتن سیٹا لیکن ابھی انہوں نے پاتن سیٹا ڈراؤپ کر دیا ڈراؤپ کیوں کیا حالانکہ وہاں پر کینڈیٹ اچھا تھا ان کے پاس اے کے انٹرین جو کی کانگریس کے سینئے لیڈر رہے ہیں ان کا بیٹا ان کا سن انہوں نے بھی جے پی جوائن کی تھی وہاں پر لیکن یہاں پر کانگریس کے ایٹو انٹونی ہیں اور لیفٹ رنٹ کے فارمت ساکھ ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ انٹو انٹونی یہاں سے جیت جائیں گے کولم کے اندر آر ایس پی کے اینکے پریم چندونی کی جیتنے کی سنبھاؤنا ہے کافی ہیں اور ایٹنگل اور تیرو انت پرم یہ دو لاسٹ سیٹ ہیں یعنی کہ تروندرم ایٹنگل ایٹنگل کیا ہے کسے ایکسٹینشن اف تروندرم ایٹنگل کی سیٹ پر بھی بی جی پی کافی جور مار رہی ہے یہاں پر ان کے مرلی دھرن ہے لیکن کانگریس کے یہاں پر ادور پرکاش ہے اور لیفٹ فرنٹ کے جوائے ہیں یہاں پر مجھے نہیں لگتا کہ مرلی دھرن بی جی پی کی جیت پائیں گے یہاں پر کانگریس یا پھر لی ایٹنگل کیا دو نمی سے کوئی ایک جیتے گا رہی بات تروندرم کی تو یہاں پر ششی ثلور کا مقابلہ ہے خاص طور سے پنیان رویندر جوکی لیکن بی جی پی کی کانگریس یا رجیو چندر شیکھر یوکی منسٹر بھی تو یہ ترکونی مقابلہ ہے یہی ایک سیٹ ہے جہاں پر بھارتی جنتہ پارٹی کوشش کرے کہ کبھی ایک سیٹ جیتنے کو مل جائے کبھی ایک سیٹ جیتنے کو مل جائے تو کیا ہوتا ہے کہ ان کی دیوالی بھی ہو جائے ان کا ویشو بھی ہو جائے لیکن ابھی تک ایسا ہوا نہیں نورتھ انڈیا کے جتنے اپینین پولز جو کی دلی بیسٹ ہیں انہوں نے انڈیا کو یعنی بی جی پی کو شونے سے لے تین سیٹے دی ہیں کچھ نے زیرو دیا کچھ نے ایک دیا کچھ نے دو کچھ نے تین لیکن بہت کم ایسے جنہوں نے شونے سیٹے دی ہیں ادھک تر نے ایک سے لے تین تک سیٹے دی ہیں ڈیا کو جو کی مجھے لگتا نہیں ہے کہ ٹھیک ہوگا لیکن کیرل کے جتنے 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 اپنین پولز ہیں انہیں ایک بھی سیٹ جو بی جی پی کو یا ڈیا بہت بڑا بونس ہوگا ویسے مجھے چانس سوڑے سے کم نظر آ رہے ہیں لیکن کی بی سیٹوں کے اوپر نظر بنا کے رکھئے گا میں نے پروگرام اس لیے پیش کیا کی آپ پتہ لگے کی کس روپ میں اپنے آپ کو پرسط کرنے جا رہا ہے اور پر مجھے لگتا ہے ہماری نظر رہے گی اور حالان کی بی جے پی کا ووٹ پرسنٹج کوئی بہتر یہاں پر نہیں رہا ہے شیعہ یہاں پر ایک شیط کے در جب مجھے دیا ہو تو بی جے پی پی جہاں ووٹ پرسنٹج تھا دو جار انیس پر تیرہ پرسنٹ تھا لیف ڈیموکریٹک فرنٹ کا 36.2 پرسنٹ تھا اور ڈیو ڈی ایف کا 47.4 پرسنٹ تھا تو بی جی پی کے جو تین ایئیہ ہیں جہاں پر ہم انہیں دیکھ سکتے پرویندرم ہے اٹنگل ہے پرشور ہے پارٹنم ثیتہ ہے اور ایک کوئی اور دیکھیں چار میں سے بھی تین ہوں گے کیونکہ میں اس میں پارٹن ثیتہ کو نکال دوں گا تو ترویندرم اٹنگل اور تھرشور یعنی کہ ترویندرم اور اٹنگل جو ہیں دونوں ایکسٹینشن والی سیتے ہیں ساؤت کیرلا میں اور سات میں تھرشور مدھے کیرلا میں ایک طرح سے کہا جائے ایرنو کولم سے تھوڑا سر اوپ بانے تو امید دوستو آپ کو ہمارا یہ جو سارا کیرلا کے بارے میں جو سارا ڈیٹیلز کی آپ پسند آئیے اور یہاں پر یو ڈی ایف تیرہ سے لے سترہ سیتے جیسکتا ہے ایل ڈی ایف تین سے لے چھے سیتے جیسکتا جیتا تو ایک جیتا اس کے دیکھتے کیا ہوتا اگر ہو سکتا راجی چند شیط جی اور شش ہر جائیں باقی چانس لگتے تو نہیں باقی دیکھتے لیکس چار جن کو کی رکھ دائیں بہت 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 دھنیوات آپ سکتا موسیقی